اسلام علیکم میوٹ کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو خیریت سے ہوں گے study with BRD میں آپ سب کو خوش آمدید CS101 کی لیکچر سیریز جاری ہے اور آج اس کا ہمارا آخری لیکچر ہے الحمدللہ سمال الحمدللہ ہماری لیکچر سیریز آج کمپلیٹ ہو جائے گی اور 225 سے آنورڈ 234 تک ہمارا آج کا لیکچر ہے اس میں ہمارے پاس دو ٹاپکس ہیں ایک ہے MS Access کا اور دوسرا ہے web page development کا انشاءاللہ آج اس لیکچر کے ساتھ ہمارے CS101 کا سلے بس کور ہو جائے گا اگر آپ کو یہ لیکچر سیریز پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ لیکچر سیریز پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ ستورانٹ کے ساتھ شیئر کریں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اب تو سبسکرائب کر لیں چلتے ہیں ہم آج کی طاپک کی طرف جو ہے MS Access MS Access کیا ہوتا ہے ابھی تک ہم پچھلے کچھ تین چار سیشن سے مس کے بارے میں ہی پڑھ رہے ہیں. Microsoft کے بارے میں Microsoft Office کے مختلف softwares ہم پڑھ رہے ہیں. مس Word کو ہم نے پڑھا جس میں جو ہے وہ digital documents بنانے کے لیے use ہوتا ہے. مس PowerPoint کو ہم نے پڑھا جو slides بغیرہ بنانے کے لیے use ہوتا ہے. پھر ہم نے MS Excel پڑھا جو financial information کی جو ہے وہ اس میں transportation کرنے کے لیے manipulate کرنے کے لیے پوری financial information کا record رکھنے کے لیے سمجھ لیں کہ ایک پوری sheet Excel sheet بنائی جاتی ہے جو اس کے بارے میں تھا. آج ہمارے پاس MS Access ہے. MS Access کیا ہوتا ہے? MS Access کا introduction میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جب ہم database کا topic پڑھ رہے تھے تو I think میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتایا تھا یہ جو database ہوتی ہے یعنی کہ آپ کے computers میں اور آپ کے ہموالے میں جو data پڑھا ہوتا ہے یہ ME نہیں کہیں بھی پڑھا ہوتا ہے یہ database کے اندر پڑھا ہوتا ہے اور اس database کو بنانے کے لیے بھی کچھ software use ہوتا ہے اس کو MS Access کہتے ہیں اور بھی software ہیں لیکن MS Access ہم یہاں پہ پڑھنے والے ہیں کیونکہ ہمارے سلبس میں صرف یہی شامل ہے ٹھیک ہے تو اس میں وہ database بنائی جاتی ہے جس پہ ہم آگے پچھے چیزیں پڑھ چکے ہیں detail میں ہم نے چیزیں پڑھی تھی لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ database کیا ہوتی database کی ایک simple definition یہاں پہ فیلز کی صورت میں ہوتا ہے فیلز کی صورت میں ہوتا ہے rows and tables بنے ہوتے ہیں اور یہ کیوں بنائی جاتی ہے تاکہ record easy access حاصل کی جا سکے اور management کی جا سکے میمہ بے ترتیب سے data نہ پڑھا ہو یہ سب سے آسان طریف ہے database وہاں پہ بھی جو لکھی ہوئی تھی وہ تھی تو سہی لیکن پھر بھی وہ تھوڑی complicated تھی سب سے آسان database کیا ہوتی ہے collection of files آپ کے کمپیوٹر میں ہزاروں files ہوتی ہیں جیسے آپ نے music بھی رکھا ہوا آپ نے written documents رکھے ہوں آپ نے files یا تصویر رکھے ہوں تو وہ سارا ایمہ ہی نہیں پڑھا ہوتا وہ database کے اندر پڑھا ہوتا data database simply collection of files جس میں data tables کی صورت میں پڑھا ہوا اور یہ یہ کس لئے use ہوتا ہے یہ ہمارا database use ہوتا ہے کہ easy access کر سکیں کسی document یا کسی بھی چیز تک ہمیں پورے computer چھاننا پڑے اگر چیز کریں دولکہ میں پتا کہ کون چیز کہاں پہ ہے اور اس کے بعد management purpose کے لئے use ہوتی ہے اب SQL next important is SQL SQL stands for اور structured query language اب structured query language ہے کیوں کہتے ہیں کہ جو ہمارا database کے اندر data پڑا ہو ہے اس تک access کرنے کے لئے اس تک پہنچنے کے لئے جو ہے یا اس کو نکالنے کے لئے وہاں سے data کو language use کی جاتی اس کو SQL کہا جاتا ہے یہ بھی آپ نے یاد دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس میں سے SQL کیا ہے SQL structured query language ہے اور یہ کس لئے use ہوتی ہے کہ آپ کے table کے اندر data ہوتا ہے اس کو readable form میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہے SQL language اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کو بتا دیا کہ data base data to tables form میں دیکھا جائے لیکن اس کو readable form میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہے SQL language آگے چلتے ہیں database management system میں کیا فرق ہوتا ہے تو یہ فرق بھی آپ پتا ہونا چاہئے اس فرق کو سمجھانے کیلئے انہوں نے ہمیں مثال دیا وہ کہ سمجھ لو کہ ایک آفیس کے اندر کلرک بنایا ہو اس میں فائل کرتا جا رہا جو بنی ایڈمیشن ہوتے ہر سپرنٹ کے لائدہ سے فائل بناتا ہے اور اس کیبن کے اندر رکھتا جاتا ہے آج سے ایڈمیشن ہوئے کال بی ایڈمیشن ہوئے وہ رکھتا جا رہے اس کے بعد وہ ہیڈ ہیں ہرمسٹر ہیں انہوں نے بولا کہ آپ دکھائیں تو بچے کے آپ لے پاس تو وہ لے کے آتا ہے فوراں سے ٹھیک ہے وہ لے کے آتا ہے جس کی مانگی جائے اس کو صرف پتا کہ کون سی چیز پڑھ 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 ٹھیک ہے اور database management system وہ cleric ہے جس نے وہ چیز سنبھالی ہوئی ہیں اور جس سے ہم کہتے ہیں کہ فلان چیز ہمیں دو جو store کرنے کے لئے organize کرنے کے لئے use ہوتا ہے یہ فرق ہوتا ہے ma database management system system کا کام ہے overall اس کو manipulate کرنا آپ کو چیز پہنچانا آپ نے چیز دی اور store کرنا اس میں کوئی changing کرنا تو کرنا یہ database management system کا کام database at air to سمجھ کہ بس storage cabinet جس کے اندر چیز آپ پڑی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اپنے یاد رکھنا ہے اس کے بعد انہوں نے سیم چیز وہ ہی کہتے ہیں کہ اب ریبن بغیرہ سے familiar ہو چکے ہوں گے ایسی ریبن آپ نے بہت بار دیکھی ہے word میں دیکھ چکے ہو Excel میں بھی دیکھ تو یہ بالکل باقی سارے وہ چیز ہیں لیکن تھوڑی سی بچ میں ایڈنگ ہوگی اور ایڈنگ ہوگی اس کو ہی ہم یہ پہ سٹیڈی کریں گے باقی یہ دیکھیں انہوں نے آپ دکھا دیا کہ اوپر ہمارے پاس سٹیب ہے اس کے بعد دو تیم ٹھول جائیں ایک سٹی آجائیں اب وہ چیزیں آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ چیزیں آپ پیپر میں وہ پہ use کرنے کی اجازت ہوتی ہے آپ سے کھول دیکھ سکتے ہو ٹھیک آپ سٹیپ کو یاد نہیں آرہے وہ پہ کر کے دیکھ دیکھ لوگے تو کھر سٹیپ سٹیپ ہوں گے ایس ایس لکھ دینا پڑھوں گی وہ آپ کو یاد کرنے پڑھیں گ یاد کر لی اس میں سٹیپ سٹیپ وہ بھی آپ یاد کر لی جیے گا تو یہ ہے کہ پیپر پیپر میں سے آتے ہیں لیکن اس سیشن میں سے کوسٹن مست آتا ہے 35% پیپر ہمارا اسی سیشن میں سے آتا ہے یہ بات پکی ہے کہ میکروسوف آفیس میں سے ہمارا پیپر مست آنا ہوتا ہے پکی بات ہے پانچ اچھے ایم سی کیوز اور کبھی ایک تین نمبر کا کوسٹن آجاتا ہے کبھی پانچ نمبر کا کوسٹن آجاتا ہے آپ نے پریکٹس کر لیا گھر پہ ایک بار تو آپ کے لئے بس ہر چیز آجاتا ہے آپ نے ایک بار پریکٹس کر لیا تو بس ٹھیک ہے آجاتا ہے اب یہاں پر ایک ڈیٹا بیس کریٹ کرنے کے سٹیپ لکھے ہو ہیں ایکشلی وہی بات کہ میرے پاس یہاں پر مس ایکسس نہیں ہے لیکن سمپلی جیسے یہ سٹیپ ہیں ہیں ویسے ہی آپ کو آجاتا سٹیپ کو یاد رکھنا کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ بلینک ڈیٹا بیس کو لینا ہے جیسے جہاں پر یہ لکھا ہو ہے کہ جیسے آپ کھولتے مس ایکس ایکس کو سب سے پہلے پیج آپ کے سامنے آتا اس میں بلینک ڈیٹا بیس سکتا ہے اس لئے میں کہہ رہی ہوں کہ یاد کر رہی جیسے گا پھر اس کے بعد کیا ہے کہ لینک ڈیٹا بیس لینک 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 بیس سب سے پہلے اپنے ڈیٹا بیس نام لکھو اپنے اپنے ڈیٹا بیس لکھنا ہوتا ہے جہاں پہ رکھنا ہے جہاں پہ سیو کرنا اپنے ڈیٹا بیس کو اس لکیشن کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے تو آپ نے جب create پہ کرنا تو آپ کی ڈیٹا بیس ہو جائے گی تو یہ سیلکٹ کرنا ہے یہاں سے آپ نے سیلکٹ کر دی اس کے بعد create پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس ڈیٹا بیس بن جائے گی پھر ڈیٹا بیس بننے کے بعد ایسے آپ کے پاس dhu سائیڈ بنی ہوتی ہیں ایک چھوٹی سائیڈ ہوتی اور بڑی سی پورا ویو سائیڈ یہاں پہ دیکھیں یہ چھوٹی سائیڈ اس کو navigation panel کہتے ہیں اور یہ external data tab ہوتی ہے اس کو کہہ سکتے ہو کہ جہاں پہ data show ہوتا ہے اور یہ سائیڈ پہ چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے یہ navigation panel ہوتا ہے یہ navigation panel ہے اور یہ external data جگہ ہے next ڈیٹا ہمیں بتایا ہوئے جہاں جہاں پہ آپ نے database کرنے کے بعد اس میں جتنے بھی آپ چیزیں بناتے ہیں table بناتے ہو اس کا record navigation panel میں ہوتا ہے ہمارے پاس اور اس data ہوتا ہے ہمارے پاس دوسری طرف show ہو رہا ہوتا ہے اس میں جو بھی data رکھیں گے دوسری طرف show ہو گا اور اس ریکارڈ جو وہ navigation panel میں ہو گا external data میں کیا ہے کہ external data اب یہ کیا ہے یہ ہمارا group ہے ٹھیک external data کا جو ہے وہ ہمارے پاس group موجود ہے ribbon ہے پورا یہ external data ribbon ہے اس کے اندر کیا import export اگر آپ نے کرنا ہو آپ نے کہیں سے information کسی دوسری database نہیں ہے دوسری database سے اپنے پاس منگوانی ہے اس کے لئے کون سا ribbon use ہوتا ہے external data use ہوتا ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے جس میں کیا کیا ہے جو آپ نے documents Excel میں بنائے ہیں ان کو آپ نے import کرنا ہے export کرنا ہے ان سارے چیزوں کے لئے collect کرنا کہیں سے share کرنا اس کے لئے یہ external data use ہوتی ہے یہ آپ کے پاس دیکھ رہے ہیں آپ یہ ایسی tab ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھ لینا اس کے بعد next ہے کی creating and managing tables آپ کو یہ بتا دیا گیا تھا اس کے اندر data tables کی صورت میں ہوتا ہے table کیسے بنایا جاتا ہے اس کا table ہوتا کیا ms access table data store data use to store data set of columns and rows simply definition table کی what is set of columns and rows ہر column کے اندر جو ہے وہ data store ہو سکتا ہے اور row میں ایک قسم data store ہوتا ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو بھی data store کرتے ہیں numbers of records are number rows in table hands Each row row of table is referred as a single record each row row صرف ایک ہی قسم data آئے گا ایک row میں اگر ایک row ریکارڈ آسکتا ہے create table کیسے کرتے ہیں اس کے steps لکھے ہوئے سیم AC کو ہی follow کرنا ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ اس کا practical کر دیکھ سکتا ہے میں کر دکھا دیتی ضرور لیکن ایک access موجود نہیں ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اپنے home tab میں create tab پہ کلک کرنا ہے create tab پہ table group کے اندر موجود ہے blank table کے نام سے by default table 1 create ہو جائے گا table app create ہو گیا پھر اس کے بعد design view پہ klik کرنا سارے چیزیں آپ کے سامنے ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس pop up dialog box کھل رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نام لکھ دیا c title data type آپ text کرنا data type لکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں کس data ہوگا یعنی اگر text والا ہے تو اگر naam رکھ رکھ ہوگی اور اگر اپنے numbers phone number roll number رکھ 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 پھر کھل جائے گی جس آپ دیٹا کو اپنے اندر کر سکتے جتنا بھی ڈیٹا اس میں انہوں نے دس courses کا بولا ہوا آپ کے دو جیتنا بھی آپ سکتے سکتے جیتنا ڈیٹا کروں گے اور ڈیٹا ڈیٹا پورا بن جائے گا یہ steps ہیں آپ بے شخص دل کریں رٹا لگا موجود ہوگا وہاں سے آپ سکتے کرنا ہے اور آپ کا فرم بن جائے گا اور نیویگیشن پینل میں آپ کے پاس شو ہونے لگ جائے گا سمپل سی چیز ہے بس ایک بر ٹیبل بن جائے تو اسی کا فرم بنائی جاتا ہے اسی کے آگے قویری بنائی جاتی ہے یہ دیکھیں creating report report اگر آپ نے بنانی کسی student کی تو آپ نے تیبل بنائی اس پر کلک کرنا ہے آپ create tab میں جانا ہے report کے group میں جانا وہاں سے report کا نام select کرنا ctrl plus s save button klik کرنا ہے save کرنے کے بعد آپ کے پاس report آجائے اس کا نام رکھنا ہے کلک OK کریں گے تو navigation panel میں آپ پاس report ہوں ہونے رکھ جائے گی simple سی چیز ہے اس طرح کے سے query بنا لی جاتے ہے query کیا ہوتی کیا query کہ queries are used to retrieve or fetch specific data from our database کہ ہمارے database کوئی چیز بدلنے کے لیے یا نکالنے کے لئے queries use ہوتی ہیں queries کیا ہوتی ہیں queries کتنے type کے ہوتی ہیں چار type کے ہوتی ہیں یہ آپ کے پاس mcqs میں آ سکتا ہے جو میں highlight کر رہی ہوں یہ ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے کس لئے use ہوتی ہے menu plate کرنے کی لئے data کو menu plate کرنے کے لئے لئے 4 لکھ ہوئی ہیں جس طریقے سے آپ کر سکتے ہو select ان میں سے کوئی بھی یاد کر سکتے ہو یہ والی یا کوئی ایک ادھ کرنا اس data کو کچھ چیزیں change کرنے ہو تو اس کے لئے update کی query use ہوتی ہے اس کا syntax یہ والا ہے اس کے بعد delete کی ہے کہ کوئی remove کر data اس کے لئے لئے یہ سنت SQL آپ کے سامنے readable form میں show کرتی data کو ٹھیک ہے وہ کہتے ہے جب آپ table بن جائے تو right click کرتے ہو تو آپ table show ہو ہو جاتا ہے اس کے اندر SQL view لکھا ہے SQL view پر show کرتے data readable form میں آجاتا . پہلے table form میں پھر اس طرحے سے لکھو سیکھ student name student کا نام اور رول نمبر آجاتی ہے آپ کے پاس readable form میں یہ چیز آجاتی ہے کہ آپ کو easy list سمجھ آجاتے case میں کیا 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 لکھا ہے وہ پیش کر دیتا ہے بس اتنا ہی آپ نے اس میں سے تکرنا کچھ نہیں کرنا ہمارے پاس web page development جو ہے وہ یہ topic جب ایس وقت صرف پڑھایا گیا تھا حالانکہ اس کا پریکٹیکل کا نہیں بولا گیا لیکن میں نے تب بھی کروا دیا تھا اور بتایا تھا کہ ایک web page بنایا جاتا ہے ھیک web page بنانے مکمل طریقہ میں سکھایا تا que HTML extension کے ساتھ web page کیا ہے ایک file simply file ہے لیکن اس کے ساتھ اپنے extension لگانی ہوتی ہے htm یا .html کی لگانی ہوتی ہے اور یہ web page ہے اس کو display کرنے کے لئے web browser کی ضرورت پر گوگل ہو گیا chrome ہو گیا اس کے بعد Microsoft edge ہو گیا مختلف browsers ہوتے ہیں اب browser کس لئے ڈیوز ہوتے ہیں کہ آپ web page میں data اس کو display کرنے کے لئے monitor یا mobile device جو بھی ہے اس کو display کرنے کے لئے web browser use ہوتے ہیں اور ایک web page ہوتا جب web pages جو چیزیں یہاں سے کرنے والی ہیں جو چیزیں یہاں سے یاد کرنے والی چیزیں کریں میڈ میڈ پیپرز دیں کہ آپ کریں آج چیزیں ہیں لیکن میڈ یہاں پہ صرف آپ کو introduction دیا میڈ میں جہاں پہ آپ کو practical کرنے کو بولا گیا یہ کچھ ضروری ہوتے ہیں جن کے ساتھ مل پیج 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 جاتا ہے سب سے پہلے کیا ہے آپ اس کے اندر لکھنا ویب پیج بنانا اس کے لئے پیج 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 width فيڈ Martin ویڈیو ARI ویدیو ویڈیو پیی جنگ پیج پیج سو shop پیج پی پی م بلکل اس سے کیا کہتے ہیں کہ main elements تھے جن کے بغیر نہیں میں پیچھلتا. اس کے بعد مزید tags بھی ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں block elements کچھ block elements ہوتے ہیں block elements کون سے ہوتے ہیں وہ سارے tags جن tags کو لگانے کے بعد ان میں جو data ہوتا ہے وہ ہر بار نئی line سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ پہلی والی line کے آگے ہی نہیں لکھا جاتا بلکہ ہر بار نئی line سے جو ہے وہ start ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں block elements اس کے example کیا ہے کہ heading کا tag اس کے بعد paragraph کا tag underline کا tag اور table کا tag ہے یہ سارے قسم میں یہ example ہیں block elements کیجئے آپ کے mcqs میں بھی آ سکتا ہے اور question بھی آ سکتا ہے کہ block elements کیا ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ new lines سے start ہوتے ہیں ان کا data جو ہے وہ ہمیشہ next line پہ جو ہے وہ display ہوتا ہے پہلی اسے کوئی line لکھیں اس کے آگے نہیں display ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے line جو قسم کے elements ہوتے ہیں ہوتے ہیں ان line elements ان line elements کیا ہے کہ پہلے سے موجود line کے آگے ہی جو ہے وہ data show ہو جاتا ہے اس کے example کیا ہے جیسے bold کا tag ہو گیا ٹھیک ہے table data کا tag ہو گیا anchor کا tag ہو گیا image کا tag ہو گیا یہ پہلے سے اگر کوئی موجود ہے data اسی کے آگے اگر ان کو لگایا جائے تو یہ لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد html attributes کیا ہوتے ہیں یہ کچھ یاد کرنے والی چیزیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے آپ کے وفرم mcqs کے لیے آ سکتی ہیں ٹھیک ہے attributes کیا ہوتے ہیں کہ simply tag تو آپ کو میں نے وہاں پہ کر کے دکھائے ہوئے کہ یہ heading tags use کرنے سے کیا ہوتا ہے paragraph tag کرنے سے underline table کیسے یہ سارے چیزوں میں نے آپ کو دکھائی ہوئی ہے یہ ایک نئی چیز بیچ میں آئی ہے attribute کیا ہوتی ہے کہ for example جیسے آپ image کا tag صرف image کا tag لگانے سے آپ image جو ہے وہ اس میں add کر سکتے ہیں اپنے web page کے اندر لیکن یہ جو آگے سارے چیزیں لگی ہوئی ہیں یہ اس کی attributes ہیں جیسے ایک یہ source کا لگا ہوا attribute اس کا کیا مطلب ہے کہ فلان جگہ سے image لینی ہے یعنی کہ میری computer میں فلان جگہ پر موجود ہے وہی image یہاں پہ لگانی ہے اس کے بعد آگے یہ width کا attribute لگا ہوا ہے جس کے width کتنی لکھی ہوئے 100 یعنی کہ وہ جو تصویر ہے وہ جب display ہو تو اس کی چڑائی کتنی ہونی چاہیے پھر ایک height کا attribute لگا ہوا ہے یعنی اس تصویر کی جو height ہے وہ 150 ہونی چاہیے جو آگے مختلف چیزیں لگی ہوئی ہیں کہ اتنی ہی ہونی چاہیے یہ attributes ہوتے ہیں یعنی کوئی بھی چیز اگر ہم نے add اس کے ساتھ اگر ہم نے کچھ conditions لگائیں تو وہ اس کی attributes یعنی کہ آپ آسان زبان میں کہیں تو جو additional information ہم کسی بھی tag کے ساتھ add کرتے ہیں وہ اس کے attributes ہوتے ہیں یہ بس آپ نے definition یاد کرنی اور ایک بس یہ مثال یاد کر دیجئے گا کافی ہے بس اتنی ہی اس کے بعد next چلتے ہیں انہوں نے وہی چیز جو میں آپ کو already کر کے دکھائی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے میں آپ کو end میں add کر دوں گی کہ کس طریقے سے وہ پورا ایک web page بنایا جاتا ہے پورا یہ سارا طریقہ جو انہوں نے یہاں پہ دکھایا وہ ہی اب انہوں نے یہاں پہ پہلے web page notepad پہ بنا کے دکھایا پھر وہ ہی بات انہوں نے web page جو ہے وہ dreamweaver پہ بنا کے دکھایا ہوئے کوئی فرق نہیں ہے بس ہر editor کی جو ہے وہ اس کے اندر features ہوتے ہیں اور اس حساب سے بنایا جاتا ہے تو یہ end پہ آپ کو مزید چیزیں دیکھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے یہاں سے کچھ بھی important آپ کے لئے نہیں ہے یہ ساری چیزیں انہوں نے کس لئے لکھی ہوئی ہیں کہ dreamweaver کے اندر interface کی ایسا ہوتا ہے اس میں web page بنانے کے لئے چیزیں چیزیں ہوتی ہیں تو یہ وہ لکھی ہوئی ہیں یہ آپ کے paper میں نہیں آسکتی ہیں آپ کے paper کے related چیزیں نہیں ہیں آپ کو بس page بنانا آنا چاہیے اور mostly notepad ہی use ہوتا ہے notepad by default آپ کمپیٹر کے اندر موجود ہوتا ہے باقی آپ بہت سارے editors use ہوتے ہیں web page بنانے کے لئے کوئی بھی use کر سکتے ہو notepad موجود ہوتا ہے اور notepad پہ کس طرح بنایا جاتا ہے وہ میں نے آپ کو practically کر کے دکھائی ہو جس کو میں ابھی ایڈ کر دیتی ہوں آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے تو اب ہم بقاعدہ جو html ہے اس طریقے سے web page بنانے جاتا ہے ہم اس کو دیکھیں گے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ notepad بنتا ہے میں notepad open کر لیا ہے notepad اس لئے بنایا جوں کہ notepad جو ایک تو اس پر بنائے پیجز بغیرہ وہ کسی بھی browser پہ open ہو سکتے ہیں اس نوٹ پیڑ کافی ایزیر لیا ہوتا ہے دوسرا یہ کہ کوئی بھی window آپ کے پاس window 7 window 10 ہو ہر کسی میں یہ موجود ہوتا ہے یہ اس میں موجود ہوتا ہے اس میں یہ ہوگا کہ میں بنا کر دکھا رہی ہوں ایک تو آپ کو تیگ یاد ہو جائیں گے دوسرا آپ کو بتا جائے گا کہ ہر تیگ کو لگانے سے کیا ہوتا ہے ہمارے web page میں کیا چینگ آتی ہے سب سے پہلے جو بنیادی تیگ ہیں جن سے web page بنتا ہے ہم وہ لگائیں گے ان کو لگانے کے لئے میں نے ٹیگ لگائے DrebockTypeHTML میں آپ کو ساезжےpop ineensATE بات یہ ہے کہ ایک ہے ڈاک ٹائپ ڈاکٹی میلی ہے کہ ہم جو ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں وہ ڈاکٹی میل کی ٹائپ کا ہے دوسرا یہ ہمارا اپننگ ٹائگ ہے جس طرح آپ کو پیچھے جب ہم ٹیکسٹ پڑ رہے تھے اس کے اوپر سے ہند اوٹ سے تو میں نے دیکھا تھا ہر ٹائگ جو آپ نے ٹائگ لگانا ہے اس کا ایک اپننگ ٹائگ ہوتا ہے اور ایک اس کا اپنی ٹائگ ہوتا ہے میں نے ٹائگ لگا دیا دونوں ٹائگ میں فرق کیا ہوتا ہے صرف ایک سلیش کا فرق ہوتا ہے اب ہیڈ کے اندر ہم نے ٹائگ بنانا ہوتا ہے وہ ٹائٹل کا ٹائگ یعنی آپ نے جو بھی اپنے ویب پیج کو نام دینا ہے وہ ٹائگ کے اندر آئے گا میں اس کا پہلے ٹائگ بنا ہوں پھر میں اس کے اندر نام لکھوں گی یہ میں جو ساتھ ہی اوپننگ اور ساتھ ہی ٹائگ بنا دیتی ہوں اس لئے کہ جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں ٹائگوں کے اندر مزید چیزیں آئے گا تو ہمیں بھول جاتا ہے کہ ہم نے کون ٹائگ شروع کیا تھا اور اس کو اند کیا جی نہیں اس لئے آپ جو بھی ٹائگ شروع کر لو اس کو اند ساتھ ہی ضرور کر لو اس سے آپ کوئی مستیک نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے اس طرح سے بنانا ہے ٹائٹل ہم اپنے پیج کا کیا کیا رکھنے جا رہے ہیں ٹائٹل ہم اپنے پیج کا کیا رکھنے جا رہے ہیں اسے کلوز ضرور کرنا ہے ہر ٹائگ کو یہ ابھی سمجھ لیں کہ جو ہونا ضروری ہے آپ کے ایک پیج کو بنانے کے لئے اور یہ ہمارا last HTML کا کلوزنگ ٹائگ ہویا ٹائگ یہ دیکھیں ٹائگ شروع ہوا تھا وہ بھی کلوز ہوا ہے ہیڈ کا ٹائگ شروع ہوا تھا اس کو بھی ہم نے کلوز کیا تھا ٹائٹل کا ٹائگ کو بھی کلوز کیا باڈی کا ٹائگ کو بھی کلوز کیا ہر ٹیگ کلوز ہونا ضروری ہے آپ کا ادر وائز آپ اس کو ڈسپلی نہیں کر سکے گے فیلحال یہ سارے بیسک ہیں سمجھ لیے کہ جو ضروری ہے کسی صرف پیج کو بنانے کیلئے ابھی ہمارا خالی پیج بنے گا پھر ہم نے اس میں جو چیزیں ایڈ کرنی ہوگی وہ ہم کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کس لیے کسی ایڈ ہوتی جاری گی فیالے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے لکھ لیا ہمارا پیج بنتا ہے کہ نہیں تو میں یہ فائل پہ کلک کر رہی ہوں اور فائل پہ کلک کر کے میں اس کو سیف کروں گی میں اس کو سیف کروں گی ڈسک ٹاپ پہ ڈسک ٹاپ پہ میں اس کو سیف کرنے جا رہی ہوں اور میں اس کا نام رکھ لیتی ہوں بی آر ڈی یعنی اس فائل کا نام اور یہاں پہ ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے جو بھی نام لکھا ہے فائل کا اس کے آگے ایس ٹی ایم ایل یا ایس ٹی ایم ضرور لکھنا ہے جتنا بھی آپ نے نوٹ پیڈ پہ لکھا ہوئے وہ آپ کا ٹیکسٹ کی فارم میں سیف ہو جائے گا آپ کا ویب پیج نہیں بنے گا لازمی جو ہے یہ آپ نے آگے لکھنا ہے یہ میں نے کر دیا اور اب ہم کیا کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ ہمارا ویب پیج بنائے کنے یہ دیکھیں کروم کی صورت میں ہمارے پاس ایک شکل نظر آ رہی ہے ہمیں جس میں جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا ویب پیج بن چکا ہے اس کو ہم اپن کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں ہم نے کیا کیا تھا ہمارا پیج خالی ہے کیونکہ ہم نے اس میں کچھ نہیں لکھا تھا ہماری بوڈی خالی تھا نا اس کا بوڈی گوارٹ ہم نے کچھ نہیں لکھا ہوا یہ خالی ہے ہم نے صرف کیا کیا تھا کہ ہم نے ٹائٹل دیا تھا اور یہ دیکھیں سٹڈی ویڈ بی آر ڈی ہمارے پاس ٹائٹل آ چکا ہے یعنی کہ اس ٹائٹل سے ہمارا ایک پیج بن چکا ہے اب ہم وہاں پہ جو بھی لکھیں گے ٹائٹل کی صورت میں وہ یہاں پہ وہ شو ہوتا رہے گا ڈسپلی ہوتا رہے گا اب بوڈی ٹائٹل میں ہم جو نیکسٹ ہمارے سلیبس میں چیز ہے وہ ہے کہ چھ قسم کی ہیڈنگز ہوتی ہیں یعنی ہیڈنگز اس کے چھ سائز ہوتے ہیں چھ سائز ہوتے ہیں ایچ ون سے لے کے ایچ سکس تک ایچ سکس تک ٹائٹل ہوتے ہیں ٹائٹل ہم نے جو ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ دو کر کے دکھا دیتی ہوں ہیڈنگز 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 ہیڈ یہ ہمارے پاس ہیڈنگوں میں بن چکے ہیں اس کو میں سیو کروں گی اور اس کے بعد ہم اپنے پیج پر جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ہیڈنگوں میں بنی ہیں یا نہیں بنی اس کو میں نے یہاں پر سیو کیا اب ہم اپنے پیج پہ جاتے ہیں یہ پیج تھا اس کو میں نے ریفرش کیا اور یہ دیکھیں ہم نے دو ہیڈنگ بنائی تھی ہماری دو ہیڈنگ بن چکی ہیں یعنی اگر آپ کا یہاں پہ آؤٹ پلے یعنی جو بھی اس کی آؤٹ پوٹ ہے وہ اگر یہاں پہ شو ہو رہی ہے تو مطلب آپ نے ٹیگ صحیح لگائے ہیں اگر نہیں آؤٹ پوٹ شو ہو رہی ہے مطلب آپ نے ٹیگ میں کوئی گلتی کی ہے اپنی اینڈنگ نہیں لگائی ہے اس میں سلیش نہیں لگائی ہے کچھ بھی آپ نے اگر غلطی کی ہوگی تو آپ کو یہاں پہ کبھی بھی آؤٹ پوٹ شو نہیں ہوگی آؤٹ پوٹ شو ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ٹیگز بلکل صحیح لگائے ہیں آپ نے ایک ویشن بلکل صحیح بنائی ہے تو یہ ہیڈنگز میں نے آپ کو سمجھا دی اچھا جتنا بھی ہم یہ بنا رہے ہیں ہیڈنگز بنائی ہیں اس کے لئے ہم پیرگراف بنانا بھی سکھنے لگے ہیں یہ سب کچھ باڈی ٹیگ کے اندر ہی ہونا چاہیے اس کے باہر نہیں آئیے یہ سب کچھ باڈی ٹیگ کے اندر ہے کیونکہ ہم اس کے باڈی کارٹ میں لکھ رہے ہیں تو پیرگراف کے لئے کون سای ٹیگ یوز ہوتا ہے پی کا ٹیگ یوز ہوتا ہے یہ ہم ساتھ ساتھ کلوزنگ ٹیگ بنا لیتے ہیں تو پیرگراف میں اب ہم جو بھی لکھیں گے وہ ہمارے کا سواب ہے پیرگراف میں صورت میں آئے گا جیسے میں کہہ سکتے ہوں کہ this is our first web page we are learning that how to make web pages i hope you are enjoying learning with ڈی 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 یہ ہم نے ایک پیرگراف لکھ لیا ہے پیرگراف لکھا ہے اور اب ہم اس کو پیرگراف کو سیو کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیرگراف ہمارے پیج پر شو ہو رہا ہے یا نہیں شو ہو رہا ہے میں اس کو سیو کرنے جا رہی ہوں اور سیو کرنے کے بعد ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں وہاں پہ یاد رکھیں جو آپ وہاں میں پہ آپ پہ آٹ پ پر شو ہو گئی سمجھ لیں کہ آپ کا تیکھ بلکل صحیح لگایا تھا اس وجہ سے ضروری ہے کہ میں آپ کو ساسٹ کر کے صرف اسی وجہ سے دکھا رہی ہوں میں نے یہاں پہ دیکھا اس پہ مانے ریفرش کیا اور یہ دیکھیں ہمارے پاس ہمارے پاس یہ میں لکھا تھا پیرگراف کی صورت میں یہ آ چکا ہے جتنا لبا ہوں گاا پیرگراف آپ کا لکھے جاتے جائے گا پیرگراف کی صورت میں یہاں آ چکا ہے بی کا ٹیگ یوز ہوتا ہے اور اب ہم یہاں پہ کچھ گولڈ بھی لکھ کے دیکھ لیں گے کہ کیا وہ ہمارا گولڈ وہاں پہ لکھا جاتا ہے یا نہیں this is bold text for example یعنی میں نے یہی لکھ لیا ہے اور اس کو اب ہم save کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا وہاں پہ یہ گولڈ میں لکھا گیا ہے یا نہیں لکھا گیا میں آپ کو ہر ایک کی بار بار آوٹ پوٹ صرف اسی لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ ٹیگ بھی ساتھ ساتھ یاد ہوتے رہیں آپ کو یہ ٹیگ بھی یاد رکھنے ہیں کیونکہ main ہمارا جو کام ہے اس میں وہ یہی ہے کہ ہم نے یہ ٹیگ یاد کرنے ہیں paper میں ہمارے جو چیز آئے گی وہ یہ ٹیگ والی ہی آئے گی اب ہم نے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا یہ ٹیگ بولڈ لکھا گیا ہے یہ دیکھیں اب یہ ہمارا ٹیگ جو ہم نے ابھی لکھا ٹیکسٹ وہ ہمارا بولڈ لکھا گیا ہے پہلے والا جو لکھا گیا تھا وہ normal paragraph کی صورت میں لکھا گیا تھا کیونکہ ہم نے بولڈ کی ساتھ ٹیگ لگا تھا تو یہ ہمارا بولڈ ہو گیا اور آخری چیز جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے ہم نے دیکھنا ہے وہ ہے underline underline کا ٹیگ underline کا ٹیگ اگر یوز کرنا ہو تو اس کے لئے کون ٹیگ یوز ہوتا ہے یعنی underline اگر ہم نے کچھ لکھنا ہو underline کر کے تو اس کے لئے ٹیگ یوز ہوتا ہے u کا u کا ٹیگ یوز ہوتا ہے اور یہ ہم u کا ٹیگ یوز کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا جو ہم لکھیں گے وہ انڈر لائن ہوا وہ لکھا جائے گا یا نہیں this is انڈر انڈر لائن تیکس میں آپ کو صرف دکھانے کے لیے بار بار ایک ایک ٹیگ لگا کہ اس کی آؤٹ پٹ بھی دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو ٹیگ اچھے سے یاد ہو جائیں کہ آپ نے جو بھی ٹیگ ہے آپ کا اس کو جس طرح اوپن کرنا ہے کلوز بھی ضرور کرنا ہے کلوز کریں گے تو ہی آپ کا جو ہے وہ وہاں پہ آؤٹ پٹ شو ہوگی یہ ہم نے یہاں پہ اس کو کر دیا سیب اور اب ہم یہاں پہ اس کو ریپریش کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے وہ ٹیکس لکھا تھا اور وہ انڈر لائن ہمارے پاس آ چکا ہے جو بھی ہم وہاں پہ لکھتے ہیں وہ ہمارے ویب پیج پہ اس طرح سے بنتا جاتا ہے اس طرح سے ویب پیجز بنتے ہیں ہمارے فیلحال ویب پیج کے لیے جتنی ہمیں معلومات CS101 کے سکورس میں دی گئی یہ وہ اتنی ہی ہے کہ ویب پیج کس طریقے سے بناتے ہیں اس کے لیے کیا کہ اب بنیادی ٹیگ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ٹائٹل لکھنے کے لیے ہیڈ کے لیے باڈی کے لیے کیا ٹیگز ہیں ہیڈنگز کے لیے کیا ٹیگ ہوتے ہیں پیرگراف کے لیے کیا ہوتے ہیں ٹیکسٹ کو بولڈ کرنے کے لیے کیا ہیں اور انڈر لائن کرنے کے لیے کیا ہیں یہ ٹیگز آپ کو جاد کرنے ہیں اور اسی طرح آپ کو وہاں پہ ایک situation دے دی جاتی ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے اس کا HTML بنائے یعنی کہ آپ کو ایک لائن لکھی ہوئی دی جائے گی کوئی بھی situation لکھی ہوئی دی جاتی ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے اس نے کیا کرنے آپ نے basic بنانا ہے یعنی کہ آپ نے مشروع میں HTML لکھنا ہے HTML لکھا پھر head کا بنایا ہے head کے اندر title title آپ کا یا تو انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا یا پھر انہوں نے کہیں گے بارکات کے لئے آپ کو بھی ٹائٹل رکھ لوگے کوئی شاپ کا نام ہو سکتا ہے کچھ بھی انفارمیشن کو آپ کو دے دیں گے اور اس کے بعد باروڈ کے ٹائگ میں انہوں نے آپ کو بھی اینفارمیشن دی ہوگی اس کو پیسٹ کر دینا اور اس کے بعد آپ نے اس ٹائگ کو بڈی کے ٹائگ کو بھی بند کرنا ہے اور اس کے بعد ایک سٹرکچر بنانا ہے بیسیک یہی کوسچن میرے پیپر میں بھی آیا ہوا تھا اس وجہ سے میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کو اس طرح پریکٹیکل کر اور میں نے آپ کو جیس کی آؤٹپورٹ صرف اس وقت جیسے دکھائے کہ جب وہ پیپر چیک کرتے ہیں تو صرف آپ کے ٹیگز کو وہ سیو کر کے وہ دیکھتے ہیں کہ آؤٹپورٹ ہمارے پاس جو ہو رہی ہے یا نہیں اس لیے آپ کے سارے جو ٹیگز ہیں ان کا بلکل صحیح ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو کر کے دکھایا آپ کو اس کی پریکٹس کریں صرف سن لینے سے کہ فلان کے لیے فلان ٹیگز ہوتا ہے اس سے تیاری نہیں ہوتی یہ بہت امپورٹنٹ ہے فائنل ٹارم کے ل اس لیے میں نے آپ کو یہ سمجھانا ضروری سمجھا تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ لیکچر سیریز پسند آئی ہوگی کوئی کنٹیوجن ہے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کرلیں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر کسی لیکچر سیریز کے ساتھ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملقات ہوگی انشاءاللہ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ